وہی ہم نے کیا ہے جو ہم جمان کر رہے ہیں کشمیر میں مسلمانوں کے لیے آپ کے لوگوں نے آپ سے سوال اٹھایا اس میں میں نے آنئر کیا انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ کو کرتارکور کی فکر ہے افغانستان کی فکر ہے فلان کی فکر ہے ہم پاکستان میں مر رہے ہیں ہمیں ہر جگہ کی فکر ہے دکٹر دانش صاحب تو فکر ہے تو ان کو کون چھت دے گا سر آپ نے ان کے پیسے اٹھا کے کرتارکور پر لگائے دو لاکھ فوجی سر اب سن لے اب سن لے اب سن لے دو لاکھ فوجی دو لاکھ سکھ فوجی کشمیر پہ دو لاکھ سکھ فوجی نہیں سر سن لیں اب آپ سن لیں آپ کے ساری بات سن نہیں میرے پاس اس وقت آپ کی اکانومی کے حوالے سے پوری ریپورٹ ہے میں بات پہ اتنے ٹائم نہیں ہے نہیں نہیں ڈاکٹر دانشہ اس طرح نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ٹائم نہیں ہاں میں نفیسہ شاہ صاحب کی طرف جانا ہے حکومت ٹھیک ہے میں صرف صرف پچیتی سیکنڈ حکومت جو ہوتی ہے وہ پورے ملک پہ نظر رکھتی ہے وہ ہر چیز کا خیال رکھتی ہے وہ ہیلتھ کو بھی دیکھتی ہے ایڈوکیشن کو بھی دیکھتی ہے انٹرنل میٹرز کو بھی دیکھتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک ناکام دھرنے کو بھی دیکھتی ہے فورن افیرز کو بھی دیکھتی ہے کشمیر افیرز پہ بھی نظر ہونی ہے آپ کو اپنے سٹرٹیجک ایڈسٹ پہ بھی اور مائنورٹیز کے ایشیوز کو بھی دیکھنا ہے جہاں جہاں آپ کا سوال ہے سوال کریں میں آپ کو جواب بند پائے گا میں آپ کو جواب دوں گا یہ نہ بھی کہ آپ نے اگر آپ نے کرتار پور پہ فوکس گیا تو پورے ملک سے ہم نے آنکھیں بند کی میں حضرت کرتا ہے ہر جگہ حکومت اپنا کام کرتی ہے سو بھائی حکومت اپنا کام کر رہی ہے مرکزی حکومت اپنا کام کر رہی ہے سہی ہے کام تو کر رہی ہے سر لیکن سوال یہ پیتا ہوتا ہے ریزلٹ صفر ہے اور ایک بات کہتا ہوں نفیصہ شاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں یہ آپ کی رائے ہے میری رائے ہو سکتی ہے میں تو کہتا ہوں کہ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے میرے پاس آپ کے پاس اگر کوئی پروجیکٹ ہے کوئی پولیسیز ہے کوئی ڈیریکشن ہے کوئی ڈیریکشن ہے تو دے دیجئے ابھی فائنانس کا مسئلہ ہے میرے پاس پیپر ہے لیکن میں اس پر نہیں جانا میں نفیصہ شاہ صاحب کی طرف آ جاتا ہوں نفیصہ شاہ میں یہاں ایک جملہ کہتے ہوئے آگے ضرور جاؤں گا میں ایک جملہ کہتے ہوئے نفیصہ شاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں میں ان کا پوائنٹ افیو لے لوں کیونکہ آپ کا آگے کہ دو لاکھ فوجی اس وقت دو لاکھ فوجی سکھ اس وقت کشمیر میں کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان بوڑے بچوں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں ہتیار اٹھا کر وہاں جوان لڑکیوں کو ریپ کر رہے ہیں یہ سارا کام دو لاکھ وہاں فوجی کر رہے ہیں وہ سکھ فوجی ہیں اور بہت بڑی تعداد انڈیا میں سکھ بیٹھی ہے جو کہ انڈین سیٹیزن ہیں وہ پاکستان کے لیے اسی طرح خاتمے کی بات کرتے ہیں جس طرح مودی سرکار کرتی ہے جی نفیصہ شاہ صاحب کیا کہتی ہیں آپ میں کیا سوال کروں اب آپ سنیں گے تھوڑا سا سر چھوڑے سر چھوڑے رہنے دیں سر رونے دیں آپ سکھوں کی عمایت کریں آپ پاکستانیوں کی عمایت نہ کریں آپ پاکستانی آئیے مجھ سے پوچھئے کہ اس وقت کراچی میں کتلے لوگ رو رہے ہیں آئیں گے آپ کل کراچی میں آپ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں آپ چلیں گے میرے ساتھ آپ میرے ساتھ کراچی چلیں گے آپ میرے ساتھ پاکستان ٹور میں چلیں گے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ کو میں پوچھ رہا ہوں نہیں مائن نہیں سر مائن نہیں ہے میرے پاکستانیوں کا پیسہ آپ کرتا پور پر خرچ کر رہے ہیں میں پوچھوں گا آپ سے میرا بین پوچھ لیا اب آپ نفیصہ شاہ کو بولنے دیں آپ کا وقت آئے گا تو آپ بول لیجئے گا آپ کا وقت آئے گا آپ بول لیجئے گا آئے آپ نفیصہ شاہ کو بولنے دیں اس کا جواب سنتے جائیں تو بھائی میں آگے آپ سے پوچھوں گا ٹائم ہے نا آپ کو ٹائم دوں گا آپ کا ٹائم دوں گا آپ نفیصہ شاہ کو بولنے دیں اس کا جواب لینا پڑے گا علی محمد صاحب آپ نفیصہ شاہ کو بولنے دیں علی محمد صاحب آپ نفیصہ شاہ کو بولنے دے کیونکہ اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا میرا بادہ ہے میں آپ کو ٹائم دوں گا آپ نے کومنٹ کیا سکھ برادری کے پاس تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی بات میں بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے پارلیمنٹ میں میرے آفس میں بھی سکھ برادری کے مہمان آئے فرانس سے یوکے سے امریکہ سے آئے تھے مہمان تھے ہماری ایک تنظیم آئی علی الفلا لے کیا آئی تھی مہمان تھے اور وہاں میرے آفس میں آکے وہ سینیٹ میں بھی وہ گئے ان کو ویلکم کیا گیا اور انہوں نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ آپ بائیس کروڑ پاکستانی ادھر رہتے ہو امران خان صاحب کو کہہ دینا کہ آپ صرف بائیس کروڑ اب نہیں ہیں امران خان نے جو ہم پر کہہ رہے ہیں ان کی بات پہ اتبار ہے آپ کو ان کی بات پہ اتبار ہے آپ کو کتنے لوگ آئے تھے دس بارہ پندرہ کتنے لوگ آئے تھے کشم وہ ہتیار ڈال دیں انڈیا میں کشمیر میں ہتیار ڈال دیں میں آپ کو سلوٹ کروں گا